اپنے اردگرد دیکھیں آپ کہاں ہیں یہ جگہ کہاں ہے جس پر آپ مقیم ہیں کہیں ایک کمرے میں شاید یا کسی بریعظم کے ایک شہر میں ستارے کے گرد چکر لگاتے سیارے پر اربو کہکشاؤں کے درمیان میں لیکن یہ سب کہاں ہیں اگرچہ یہ ایک ڈھیٹ سوال کی طرح محسوس ہو سکتا ہے لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ مطلق پوزیشن کا تصور انسانوں کی بنائے ہوئی چیز ہے مختصر کائنات خلا کا ایک بڑا بیگ ہے جس میں چیزیں موجود ہیں اگر کوئی ان تمام چیزوں یعنی ستاروں سیاروں اور بلیک ہولز اور مٹی کو ہٹا دے تو صرف خالی جگہ رہ جائے گی خالی جگہوں پر پوزیشن رکھنے کا تصور تمام معنی کو کھو دیتا ہے خالی جگہ یقصہ ہے ہر جگہ یقصہ ہے ہم جس جگہ پر قبضہ کرتے ہیں وہ ہمارے پیروں کے نیچے سٹیج کی طرح نہیں ہے ہم ایک انکر کے طور پر مخصوص پوائنٹس کو نشان زد نہیں کر سکتے یا کسی چیز کو سپیس ٹائم پر نہیں لگا سکتے چیزوں کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے ہم واقعی کسی اور چیز کے سلسلے میں صرف ایک پوزیشن پر ہیں جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جن چیزوں کو اوپر اور نیچے سمجھتے ہیں وہ دراصل رشتے دار بھی ہیں دوستو آئیے کائنات کو دوبارہ چیزوں سے بھر دیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں باقی سب کے مقابلے میں آئیے اس ویڈیو کو کسی جانی پہ چانی جگہ سے شروع کریں آپ کے نکتے نظر سے دنیا بظاہر ہموار ہے اور آپ تین تول و عرض میں حرکت کر سکتے ہیں یہ وہی ہے جسے طبیعات دان فریم آف ریفرنس کہتے ہیں کائنات کے بارے میں آپ کا نکتہ نظر اور آپ چیزوں کو اپنے ارد گرد گھومتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں جہاں آپ اوپر اور نیچے ہیں آپ کا فریم آف ریفرنس آپ کے لئے درست ہے لیکن باقی کائنات کے لئے نہیں آپ سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں افق شروع ہوتا ہے زمین آپ سے نمائی طور پر مڑ جاتی ہے اگر آپ زمین کے ذریعے دیکھیں تو آپ کو نیچے یا اطراف سے لوگ نظر آئیں گے لیکن وہ سیارے سے نیچے نہیں گرتے ہیں کیونکہ کشش سکل دراصل انہیں نیچے نہیں کھینچتی ہے زمین کے حوالے کے فریم میں کشش سکل صرف اندر کی طرف کھینچتی ہے لیکن انسانوں کے لئے اوپر اور نیچے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے حوالے کے فریم کے اندر جو مانی رکھتا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ سیارہ خود پوپر اور نیچے شمال اور جنوب کی طرف جاتا ہے اور ہم نے اپنے نقشے اسی کے مطابق بنائے لیکن نظام شمسی کو دیکھنے والا مبصر اس سے متفق نہیں ہو سکتا ہمارے نقشے ہمارے لئے مانی خیز ہیں کیونکہ ہم ان کے عادی ہیں اس لئے نہیں کہ وہ درست ہیں تو یہ پہلا قدم ہے آپ کی پوزیچن اس پر جو ایک چپٹی سطح کی طرح محسوس ہوتی ہے لیکن دراصل یہ ایک قرہ ہے لیکن یہ دائرہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے کبھی ایک مقام پر نہیں رہتا زمین نظام شمسی کے مرکز میں ایک ستارے یعنی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے جبکہ ہم عام طور پر تصور کرتے ہیں کہ یہ بہت منظم ہے اگر کوئی ہمیں باہر سے دیکھے تو بہت گندہ نظر آئے گا اسے مزید واضح طور پر دیکھنے کے لیے ہم ان تمام حرکات کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے یہ پیمانے پر نہیں ہے لیکن سب سے پہلے ہمارا میدار واقعی ایک بیزوی ہے لہٰذا ہم آدھا سال سورج کی تیز رفتاری سے تھوڑا سا قریب ڈوبنے میں گزارتے ہیں اور آدھا سال تھوڑا سا اوپر اٹھنے اور سست ہونے میں اور بیزوی بھی ہر ایک لاکھ سال بعد اپنی شکل بدلتا ہے اور ایک لاکھ بارہ ہزار سال کے ایک اور چکر میں بیزوی خود بہ رہا ہے جو کم از کم ایک خوبصورت شکل بناتا ہے آخر میں ہمیں ایک مداری راستہ ملتا ہے جو لہراتے کناروں کے ساتھ ایک لرستے دائرے کی طرح لگتا ہے اور یہ مزید خراب ہوتا جاتا ہے کیونکہ اب چاند بھی چیزوں کو گڑھ بڑھ کرنا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ چاند ایک بہت بڑی چیز ہے یہ زمین کو کھینچتا ہے دونوں اشیاں اپنی کشش سکل کے مشترکہ مرکز کا چکر لگاتے ہیں جو زمین کے مرکز سے تقریباً سنتالیس سو کلومیٹر دور واقع ہے عملی طور پر اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی چاند زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے یہ زمین کو تھوڑا سا چکرا رہا ہے جو اسے ہلانے کے لیے کافی ہے تو آپ گھومتے ہوئے سیارے کی سطح پر کھڑے ہیں یہ ایک بیزوی مدار میں سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے جو ہر سال تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے لیکن کون کہے کہ زمین صحیح ہے سورج کے نکتے نظر سے نظام شمسی کا تیارہ منمانی ہے اس کی تعریف اس تیارے کے طور پر کی گئی ہے جس میں زمین گردش کرتی ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے آسان ہے حقیقت میں دوسرے سیارے ہمارے ہوائی جہازوں کے حوالے سے تھوڑا سا مائل ہیں ان کے نکتے نظر سے ہم وہ ہیں جن کا مدار قدر جھوکا ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہے اس سے دور نظام شمسی مجموعی طور پر آکاش گنگا کہکشا کے مرکز کے گرد چکر لگا رہا ہے اگر ہم آکاش گنگا کو دیکھیں تو ہم واضح طور پر ایک کہکشا تیارہ بنا سکتے ہیں جس میں نظام شمسی ہر تئیس کروڑ سال بعد مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے لیکن یقینا یہ اتنا آسان نہیں ہے سب سے پہلے نظام شمسی کا تیارہ کہکشا کے ہوای جہاز سے ہم آہنگ نہیں ہے واقعی کچھ بھی نہیں ہے بلکل اسی طرح جیسے نظام شمسی کے سیارے اپنے اپنے تیاروں پر سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں اس لیے کہکشا کے مرکز کے گرد چکر لگانے والے تمام ستاروں کے لیے نظام شمسی مجموعی طور پر کہکشا کے تیارے کی طرف تقریباً ساٹھ ڈگری جھکا ہوا ہے جو خلا میں تقریباً دس لاکھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گزر رہا ہے کہکشا کے مرکز میں کوئی شخص سیاروں کے مدار کو ہلکس کی شکل میں خلا میں حرکت کرتے ہوئے دیکھے گا کہکشا کے ہوای جہاز سے متعلق خلا میں اس سمت کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات سیارے سورج کے سامنے اس طرح ہوتے ہیں جب یہ کہکشا کے مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے آئیے صرف ایک لمحے کے لیے اس کو دیکھتے ہیں ہمارے سیارے اور سورج خلا میں کیسے حرکت کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک عجیب اور خوفناک خوبصورتی ہے کیا آپ کو تھوڑا سا چکر آ رہا ہے یہ اب بھی پوری کہانی نہیں ہے کیونکہ کہکشا ڈسک کا ہجم نظام شمسی کو بھی مسلسل کھینچ رہا ہے ایک نشے میں ڈالفن کی طرح ہم نیچے غوتہ لگا رہے ہیں اور ہزاروں نوری سال طویل کوس کے ساتھ ہر مدار میں دس بار کہکشا ہوای جہاز کے ذریعے سینکڑوں نوری سال کو گولی مار رہے ہیں ہم نے اس حرکت کو مکمل طور پر نقشہ نہیں بنایا ہے کیونکہ نظام شمسی کو ایک بار اوپر اور پیچھے جانے میں دس لاکھ سال لگتے ہیں انسانیت اتنی پرانی نہیں ہے آئیے آپ کی متعلقہ پوزیشن کو دوبارہ دیکھیں سورج کی طرف جھکائے ہوئے سیارے پر چاند کے گرد گھومتا ہوا نظام شمسی میں کہکشا کے ہوای جہاز کی طرف جھکا ہوا ایک ہیلیکل شکل میں آگے بڑھتا ہوا ہوای جہاز کے ذریعے اوپر اور نیچے غوتہ لگاتا ہے ہم لیکن گیلیکسی میں کہاں ہے اس مقام پر اس پیمانے پر کائنات کی نویت کی وجہ سے حوالہ کا فریم قدر منمانی اور بیمانی ہو جاتا ہے آکاش گنگا ایک کہکشاں گروپ کا حصہ ہے جو بظاہر بڑے دھانچے کا حصہ ہے جیسے لانیاکیا سوپر کلسٹر جو بزاتے خود بہت بڑے پائیسے سیٹر سوپر کلسٹر کامپلیکس کا حصہ ہے اور آخر میں ایک کہکشاں کا تنت جو کروڑوں نوری سالوں پر محیط ہے سمت اور واقفیت اس دور سے جو ہماری طرف دیکھے گا اسے عظمت کی انتہا نظر آئے گی تمام عملہ یکسر نظر آتا ہے ہر جگہ یکسہ بلکل اسی طرح جیسے خالی جگہ کے ساتھ سب کچھ ایک جیسا نظر آتا ہے تو کون کہے کہ کسی کا نظریہ کسی اور سے بہتر ہے ہم کائنات میں اپنی چھوٹی ورزش کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ایمکی ٹی وی کی یہ شاندار ویڈیو بھی پسند آئے ہوگی ہمیں کومنٹس کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ